بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایکم آج میں آپ کو رسپی دے رہی ہوں عربی گوشت کی یہ بیپ کا گوشت میں نے ایک کلو لے لیا ادھا کلو میں نے عربی لے لیا تین ٹوماتر لے لیا تین پیاز لے کے موٹے موٹے کار لیا ایک بھٹا لسن کا یہ سارا کچھ میں بیڈا لیں لگی پریشن دوں یہ میں نے ہڈیالا گوشت لیا اور اس میں صافت جو گرم سالے جائیں گے وہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون ایک ہاف ٹی سپون یہ سکہ دھنیا اور دو بڑی لچی ساتھ اس کے میں ہلتی پوڈر بھی ڈالنے لگی اور سرخ لال میرس یہ میں نے دو ٹی سپون ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا اوپر ایک ٹی سپون میں نے یہ نمک کا ڈال دیئے اروی کو ہی نمک لگا کے اچھی طرح میں نے واش کر لیا ہے اسے دس منٹ کے لیے اروی کو میں نمک لگا کے رکھ دیا تھا پھر اچھے طرح اسے ملک کے دو لیا ہے جنہیں یہ باز کو نا یہ اروی کاٹنے سے اور دونے سے خال شروع ہو جاتی ہے دو ہو کہ آپ اچھی طرح ہاتھوں کو تیل لگا لیں تو یہ جلن نہیں ہوگی اب ہاف گلاس پانی کا ڈالنے لگی ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے میں اسے پریشن لگانے لگی ہیں ایک سائٹ پہ اروی فرائی کر لیتے ہیں یہ میں نے اولو پر کھوا تھا برگی ڈالنے لگی بھی کھڑکی اسے گولڈن فرائی کرنا ہے ہم نے ہر کی آنس پر میں ڈال بھی جائے گی اور پھولنے مہد ہو جائے گی اسے میوے کے لئے میں ڈالیں بھی کھڑکی میں سٹیمر کھول دیں ہیں یہ پانی کھوٹھ پھول گیا اب اس کا اس پر آنی ایہ کھول ڈال دینا ہے ساتھ ہی میں گوئی اول ڈالنے لگیوں میں جس میں نہ ہم نے اردھی پھائی کر لیا ساکر بھی ڈال دیتی ہے اور دیتی ہے ایک کپ میرے آئل کا ڈال دیا ہم مزر کے دیوٹ مل پر اس لب پانچ میں پکائی کرنیے میں ہم ساکر بھی ڈال دیا پانچ میں پھرائی کر دیتی ہے اب اس درانی یہ پانچ سبھل میچیاں برمیان میں سے پت لگا اور ایک انجھ کا ٹکڑا درک کٹ کر دیتی ہے دو سے تین میں پھرائی کرتی ہے اور بھی شوٹ کرتے ہیں ابھی گوشت کیار ہو گئے میں آپ کو اور بھی دکھا دیوں گوشتوں دکھا دیوں گلدیں 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 اچھی طرح گلدیں ابھی شوٹ کرتے ہیں ابھی گوشت تیار ہو گئے میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ